نہ تہیہ کرے گی نہ صرف اس پھلکے میں بلکہ جنوبی پنجاب کے اندر اگلے جنرل الیکشنز کے اندر نوجوانوں کی قیادت نوجوانوں کے ہاتھ میں دینے کا پارٹی نے مکمل ارادہ کیا ہے ہم لوگ عمران خان کی طرح جھوٹے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے ہم صرف نوجوانوں کو ووٹ کے استعمال کے لیے نہیں استعمال کرتے بلکہ نوجوانوں کی صحیح قسم کی ترجمانی کرنے کے لیے ان کو اہوانوں کے اندر بھیجنے کے لیے عوام کا سہارا مانگ کے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بانک کے الیکشن میں لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سلکے میں پچھلی دفعہ نون لیگ کے کینڈیٹ نہیں تھے لیکن سردار شیر علی خان نہیں تھے لیکن سردار شیر علی خان گرچانی رنر اپ کینڈیٹ تھے اور وہ حالات جو دو ہزار اٹھارہ میں دیکھنے آئے وہ پورے ساری عوام کو اس کا معلوم ہے انشاءاللہ ہم پی ڈی ایم کے پورے پی ڈی ایم کے پورے پلیٹ فارم کی اوپر پی ڈی آئی کا اور عمران خان کا جو ایک ستر سال سے زیادہ عمر رکھتا ہے لیکن نوجوانوں کی اوپر بھروسہ نہیں کرتا ان کو کینڈیٹر روسہ نہیں کرتا ان کو کینڈیٹر نہیں دیتا ان سے ووٹ لیتا ہے حلف نہیں اٹھاتا سات حلقوں میں آج سے چند مہینے پہلے جیتنے والے عمران خان نے وہاں کی ماں بہنوں بیٹیوں نوجوانوں بزرگوں کہ پولنگ سٹیشن تک آ کر اس کو ووٹ دینے کے عمل کو حکارت سے رد کیا نہ صرف رد کیا بلکہ اس ووٹ کی بنیاد کی اوپر الیکشن کا بنیاد کی اوپر الیکشن کا حلف میں نہیں لیا ممبر کا حلف میں نہیں لیا تو وہ یہاں جامپور میں کس چیز کا ووٹ لینے آ رہا ہے یہاں کی یہاں کی لیڈرشپ پی ٹی آئے کی پوری پاکستان کی پوری پاکستان میں فیل ہے عمران خان ہی واحد کینڈیٹ ہے جو ان کو ملتا ہے لیکن انشاءاللہ راجنپور کا یہ حلقہ اس بات کو ثابت کرے گا چھبیس فروری کو کہ عمران خان کو جنوبی پنجاب کی عوام اس کے صوبے کے جھوٹے وعدے اور دوکھیں دینے کی اوپر رد کرے گی ہماری پارٹی ہماری پارٹی اس چیز کا بھی یادہ کرتی ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر پی پی دو سو جی ترانوے والا جو حلقہ جی ترانوے والا جو حلقہ ہے وہاں سردار شیر علی خان کے ساتھ مل کے نون لیگ اپنی پارٹنرشپ لیگ اپنی پارٹنرشپ کو اور اپنی صفوں میں یک جیتی کے ساتھ لڑکے جنرل الیکشن کے اندر بھی جنرل الیکشن کے اندر بھی امار خان اور شیر علی خان کے پینل کو انشاءاللہ ہم کامیاب کروائیں گے ہم ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں اپنی پوری جنوبی پنجاب کی عوام سے اپیل کرتے ہیں عوام سے اپیل کرتے ہیں اپنی بہنوں بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ووٹ اس کو دیں جو آپ کی ووٹ اس کو دے جو آپ کی ووٹ کی قدر جانتا ہو جو آپ کی ووٹ کی اوپر بنیاد کے اوپر کامیابی کے بعد حلف لیتا ہو اسیمبلی کا اس نے یہاں کا نہ حلف لینا ہے اور مفت کا خرچہ کروانا ہے الیکشن کمیشن کا ہم اس مکمل فضول خرچی اور عوام کو حکارت کی نگاہ سے اس کی ووٹ کی طاقت کو رد کرنے والے عمران خان کو رد کرنے والے عمران خان کو رد کروانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ چھبیس فروری کو جانپور کی عوام سردار فاروق خان کی تاریخ کو دیکھ کر مسلم لیگ کی خدمت کی تاریخ کو دیکھ کر شہباز شریف کی تاریخ کو دیکھ کر حمزہ شہباز کی تاریخ کو دیکھ کر مریم نواز شہباز کی تاریخ کو دیکھ کر مریم نواز کی مقبولیت کو دیکھ کر اور نواز شریف کی مقبولیت کو دیکھ کر جنوبی پنجاب ایک ایسی پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ کو امار لغاری کو ووٹ دے گی جو آئندہ حکومت میں آنے کے فوراً بعد ایک مہینے کے اندر اندر ظلہ جامپور کی خواب کو شرمندہ تعبیر کرے گا انشاءاللہ بہت بہربانی شکریہ بہربانی شکریہ ووٹ صرف اس کو دیں جو ووٹ اور ووٹر کی قدر کرنا جانتا ہو مسلم لیگ نون نے نوجوانوں کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ ہی میں دینے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان کی قسمت میں جامپور کے حلقے کے اندر شکست لکھی انشاءاللہ سب اکیٹھیں مل کے لڑیں گے ہمیں پوری امید ہے اور سیدھ ہے اور سردار جعفر خان کی پوری زندگی کی خدمات اس کی خواہش خواہش سردار یوسف خان کی خواہش سردار جمال خان کی قیادت یہ سب چیزیں ہمیں سردار شیر علی خان اور اس کی ثابت قدمی کے ساتھ مل کے ہم ان سب چیزوں کا مقابلہ کریں گے مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھرپور مقابلہ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ آت کریں گے کہ عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا ہے مسلم لیگ نون نے نوجوانوں کا مستقبل نوجوانوں کے ہی ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان کی طرح ہم جھوٹے دعووں اور وعدوں پر یقین نہیں رکھتے ہم صرف اور صرف عملی کام پر یقین رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے سیاست کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اور ووٹ صرف اس کو دیں جو کہ ووٹ اور ووٹر کی قدر کرنا جانتا ہو ایسا کہنا ہے اب ایس لغاری کا جو کہ مسلم لگنون کے رہنماء ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے